اور ان کے بعد اہل بیت تاہرین علیہ وسلم قرآن پاک کے مفسر ہیں تو یہ ہے ہمارا موقف قرآن مجید کے متعلق میرا سر سوال یہ ہے کہ انٹرپیٹیشن جیسے کہ لوگ تفاصیر لکھتے ہیں قرآن تو وہ تو اللہ کے کلام کے اوپر اپنا کومنٹ کرنا ہوا کہ جیسے اللہ نے ایک آیت نازل کیا ہے تو آپ اس کی تفصیر بیان کر رہے ہو اپنی سوچ سے اپنی اپینین آپ اس پر دے رہے ہو تو یہ بھی سو فیصد ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو انسان کو اپنی اپنی تو غلط ہے کیونکہ انسان سے تو خطا ہو سکتی ہے تو کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے انسان خطا سے پر رہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اگر تفصیر کرتے ہو تو کیا یہ واقعی تفصیر کرنا صحیح ہے یا نہیں مجھے اس کا جوابات دیں تو تفصیر کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے پردہ اٹھانا آپ قرآن کے ظاہر سے اس کا پردہ اٹھائیں کہ اس کے پیچھے کیا معانی ہے قرآن کے ظاہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے مقاصد اس کے پیچھے کیا رادے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں لذا جو تفاصیر دیپینڈ کرتا ہے جو لوگ تفصیر لگتا ہیں وہ ہر تفصیر ایک طرح نہیں ہوتی بعض تفاصیر یہ ہے کہ وہ بالکل سراسر یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد ہوتا ہے یعنی وہ ان کی اپنین ہوتی ہے تو یہ تفاصیر کہ قرآن مجید ایک جملے ہیں اگر وہ کسی معنی میں محکم ہے یعنی وہ بالکل قرآن مجید کے وائد ایک بات کو واضح طور پر کہہ رہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے تو اس میں بلا شک بلا رہے کہہ رہا ہے تو وہ صحیح ہے قرآن مجید حجت ہے اللہ کا کلام ہے اگر ایک واضح طور پر اس کی کوئی اور دیفنیشن نہیں ہے وہ کہہ رہا ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں تو انسان اس کو مفسر کو یہ چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ بھئی اس کے تین چار مختلف معانی ہو سکتے ہیں یہ سب ہو سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم اللہ جانتا ہے اس میں سے کون سیئے اور ان معاملات میں اہل بیت علیہم السلام کے حادیث بشمار ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے قرآنی آیات کی تفسیر کیا ہے اور ہمشیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمشیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم ظاہر قرآن ایک تو قرآن کا ظاہر ہے اس میں اس کو سمجھنے کے لیے اب متشابہات تو دور کی بات ہے ظاہر کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے یہ ہمارا موقف ہے اچھا دیکھیں اب سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرماتا ہے جو کہ ایک دعا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والے لوگوں کا راستہ بتا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تم نے عذاب نازل کیا تو اب ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہے اس کو تو ہر بندہ اپنی میننگ میں لے گا کہ یعنی ہمارے ماننے والے جو ہیں اپنے اماموں کو کہے گا یہ ہدایت یافتہ ہیں آپ ان کو فالو کرو یا ولد وعالین جو ہے تو وہ دوسروں کے گینسٹ اس کو یوز کرے گا تو اس کی ہمیں مطلب کلیر ڈیفنیشن کیسے ملے گی اس کے ظاہری الفاظ ہمیں سمجھا جائے ترجمہ کریں تراجم سب ایک ہی ہیں انگلیش اوردو پنجابی میں کہ ہمیں سیدھا راستہ بکا سیدھا راستہ کون سا ہے الفاظ سمجھ جاتے ہیں لیکن مقصود کیا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ہیں غیر المغضوب علیہم جن پر غضب کیا ہے ان کا راستہ نہیں ولک ظالین اور گمراہوں کا راستہ نہیں تو اس الفاظ تو ہمیں سمجھ جا جاتے ہیں مثال آپ نے بہت زبردستی ہے لیکن اس سے مقصود کیا ہے کون ہے سرات مستقیم سے کیا مراد ہے انامتہ علیہم کون ہے غیر المغضوب علیہم کون ہے ظالین کون ہے تو یہ اس کے لئے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے پھر اہل بیت علیہم السلام کے حدیث علیہم بہت زیادہ ہیں کہ سرات مستقیم جو ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام جی اچھا دیکھیں اچھا ایک سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کو رکوں گا دیکھیں اب اس میں اہل تشیح حضرات کہیں گے کہ اس سے مراد تو ہمارے آئمہ ہیں ٹھیک ہے اہل سنت کہیں گے اس سے مراد ہمارے آئمہ ہیں تو مسئلہ پھر یہیں پہ آ جاتا ہے نا کہ اب انسان نہیں کہتا ہمارے آئمہ ہیں ہمارے آئمہ ہیں نہیں کہتا ان کے پاس کوئی حدیث نہیں یہ کہ ان کے امام ہیں یہ مراد انعمت عصرات المستقیم میں ایک منٹ میں کتاب لکھاتا ہوں ہمارے آئمہ ہیں جی وہ نہیں کہتے کہ ان سے مراد ہمارے آئمہ ہیں اور شیعہ بھی یہ نہیں شیعہ اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ ان سے مراد ہمارے آئمہ ہیں تو اس سے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ حدیث روایات ہیں جو فریقے نے روایت کی ہے یہ کتاب ہے شواہد التنزیل حاکم حسکانی جو ہے ایک ہنفی محدث ہیں اور یہ فور ہنڈرڈز میں ان کی وفات ہے فور ہنڈرڈز میں یعنی بہت پرانے ہیں تو ان کی تعلیف ہے چوٹی صدی میں چاہو وہ فور ہنڈرڈز بنتی ہے پانچوی صدی تو ففت سنشری ہجری میں ان کی وفات ہے شواہد التنزیل لقواعد التفضیل حاکم حسکانی صاحب کی کتاب ہے ان کا نام ہے ملاحظہ فرمائی الحافظ الكبیر الحافظ الكبیر میں اس کو زومن کر دوں عبیدی اللہ بن عبداللہ المعروف بالحاکم الحسکانی الحنفی النیسابوری اچھا یہ کتاب جب پیئے ہے بیروت میں سنہ انیس سو چوہتر میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اہدن السراط المستقیم یہ اشیاء نہیں یہ مخالفین کہیں یہاں پر کئی نقل کرتے ہیں عن ابی بوریدہ في قول اللہ اہدن السراط المستقیم قال صراط محمد و آله صراط المستقیم سے کیا مراد ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی صراط اور پر اقلی حدیث و روایت کرتے ہیں یہ ابی بوریدہ صحابہ مسئل اچھا صوفیان السوری اثبات اور منجاہد یہ لوگ انہوں نے ابن عباس روایت کی ہے اہدن السراط المستقیم قولو معاشر العباد اہدنا الى حب النبی و اہل بيته اہدن السراط المستقیم سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ ملصلاة و سلم کی محبت کے راستے پر اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبت کے راستے پر ہمیں حضائیت دیں اہتنا سراط المستقيم سے مراد یہ ہے سعید ابن جبیر پھر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے امیر الموئن علیہ السلام سے فرمایا انت طریق الواضح آپ طریق واضح آپ ہیں وانت السراط المستقيم مکیہ ہوتی ہے نا جو بی انگلیش میں بی بولتا ہے اردو میں مکیہ ہی بولتا ہے نا بی وہ اس کا جو اس کا جو کوین ہوتا ہے اس کو یعصوب بولتا ہے عرب یہ بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے یعصوب انت یعصوب المومنین آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں مومنین کے بادشاہ ہیں اگلا روایہ جابر عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ان اللہ جع علیان وزوجتہو وابناہو حجج اللہ علیہ خلقہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو حجج اللہ علیہ خلقہ ان کے بیٹوں کو ابناہو ان کے بیٹوں کو اللہ نے اپنے خلق پر اپنی حجت بنایا وہم ابواب العلم فی امتی وہ میرے امت میں علم کی دروازے ہیں من احتداء بہم حدیع الہ سراط مستقیم جو ان سے ہدایت لے لے وہ سراط مستقیم کی ہدایت ان کو ہو جاتی ہے پھر روایت ہے میرے محترم ناظرین روایت کرتے ہیں رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من سر رہو ان یجوز علی السراط کر ریح العاصف ویل جل جنب پی غیر حساب فلی تولا ولی ووسی وخلیفتی علی اہلی علی ابن عبی طالب علیہ السلام جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو یہ پیار ہے یہ چاہتا ہے اس کو کہ سراط پھر پھل سراط جو جہنم کی اوپر بلکہ جہنم کی داخل سے گزرتی ہے اور بلکہ تیز ہوا کی طرح وہاں سے گزر جائے اور جنت میں داخل ہو بغیر حساب حساب کے بغیر فلی تولا پھر محبت کرے میرے ولی اور میرے وسی اور میرے صحابی اور میرے جانشین جو میرے اہل بیت میرے جانشین ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ومن سر رہو ان یل جنار فلی ترک ولایتا اور جو چاہتا ہے کہ جہنم جایا امیر المعنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو ترک کرے فَإِنَّ رَبِّ جَلَّ وَجَلَالَهُ فَوَعِزَّتِ رَبِّ جَلَّ جَلَالَهُ میرے رب کے عزت کی قسم امیر المعنین علیہ السلام اللہ کا وہ طریق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ ہے کہ اللہ کی رضا صرف اسی دروازے سے اسی راستے سے حاصل ہوتی ہے وَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَأَنَّهُ الَّذِي يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْ وِلَایتِ اور علی علی علیہ السلام وہی ذات ہیں جن کی بھی امامت بلایت سے روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو اس کے مزید بھی اس کے بعد بھی روایات ہیں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا اس کی شرح کیا سراط مستقیم کون ہے سراط اللذین آنعمت علیہم کون ہے غیر المغضوب علیہم الابضلین کون ہے یہ سب یہ میں نے شیعہ کتاب نہیں دکھا یہ مخالفین کے کتاب دکھائی ہے شوائد التنزیل اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے دوسری کتاب میں شیعوں کے پاس تو حدیث بہت زیادہ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مخالفین کہتے ہیں اسے مراد ابو بکر عمر ہے ان کے پاس کوئی ہے اسی حدیث نہیں ہے